ہائی ایبری ورنڈ آئی ایم شبرا ویلکم تو مائی چینل کرامی پائی اور ہم انٹرڈکشن سوٹ نہیں کر پائے کیونکہ ہمارا جو پلان تھا بہت انسٹینٹ بنا تھا ہم انسٹینٹلی جا رہے تھے لنچ کرنے کے لئے بہت ہی چانکی پلان بن گیا تھا خیر دن لوگوں کو نہیں پتا ہے ہم اور ناچل سے ہیں یہ وہاں کی بیوٹی ہے مطلب یہ دیکھیں اتنا خوبصورت سا جگہ ہے یہ مطلب میرا بچپن یہاں گزرا ہے مطلب دل کی قریب جو جگہ ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے اور یہاں پر ہم لوگ رنچ کرنے جا رہے تھے نرو کا ریسٹران یہ دیو پانی ہے جو لوگ روئنگ سے بلانگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم چاہتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھے ہیں جن کو نہیں پتا ہے ناورتیسٹ کے بارے میں روئنگ کے بارے میں ان کو پتا چلے کہ اتنی خوبصورت ہی جگہ ہے اور جو لوگ روئنگ سے بلانگ کرتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ریو ریسٹران کہا ہے جن کو نہیں پتا ہے جن کو ہم بتا دیتے ہیں یہ دیو پانی کے پاس ایک ریسٹران ہے جو بہت بیوٹیفل جگہ اس کا جو لوکیشن ہے وہ بہت امیزنگ ہے تو ہم لوگ وہیں جارے سے لانچ کرنا ہے بلکو لٹرلی پہاڑوں کے بیچ میں ریسٹران بنا ہویا ہے پہاڑوں کے بیچ میں اور وہاں پہ یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ وہاں پہ آرڈر دے دو اور آپ کو ٹائم لگے گا مطلب اٹ لیسٹ آپ کو ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو کھانا بن کے آئے گا سو ہم لوگ کا پلان تھا کہ وہیں ام لوگ چلتے ہیں فریشلی ککڈ میل آپ کو ملنے والا ہے تو چلیے یہ بلوگ میں آپ بنے رہیے تو یہاں پر ہم لوگ ریسٹران پہنچ چکے ہیں اس کا جو فل فلیسڈ ویڈیو ہے ریسٹران سے ریلیٹڈ وغیرہ سارا سارا کچھ ہم اپنے ایک پہلے پریویس فلوگ میں شیئر کر چکے ہیں جس کا لنک آپ کو میری ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ ضرور سے ضرور سے شیک آؤٹ کریے گا خیر ریسٹران پہنچنے کے بعد ہم لوگ گئے آرڈر کرنے کے لئے تو آپ چاہیں تو جو ویٹر ہوں گے وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس آرڈر بغیرہ لینے کے لئے آپ کو جانے کے ضرورت نہیں ہے بہت کیونکہ ہمیں جلدی جانا تھا ہمارا ایک دوسرا پلان بنائے جو کی ویڈیو میں آپ کو دیکھ جائے گا سوچیں ہم لوگ سامنے جا کے کاؤنٹر پہ ہی آرڈر کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے تو ہم اور پاپا چلے گئے پاپا بولے تم لوگ جو چاہیے اپنے آرڈر کر لو تو پاپا پھر یہ بھی بولے کہ ماما سابر کنسلٹ کر لینا کہ یہ نہیں کی پرابلم ہو جائے کہ ہم لوگ یہ نہیں چاہیے تھا ہم لوگ یہ آرڈر کر دیئے خیر تو ہم اپنا جو مینو ہے وہ لے کر آیا پھر ہم لوگ پری ڈیسائیڈڈ تھا یہ لیکن پھر بھی ماما سابر ہم کنسلٹ کر لیے تو وہ بولی ہاں یہ سب کر لو تو وہ سب چیزیں ہم نے آرڈر کری وہاں پہ ہم نے ٹائم پوچھا پھر بات کی اور ایڈوانس میں اگر آپ جا رہے ہیں مطلب اگر آپ آرڈر دے کے جا رہے ہیں وہاں سے تو کچھ ایڈوانس پیمنٹ تو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ وہاں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنا ویڈ کو آرڈر آئے گا آپ اس کے بعد پیمنٹ کرو بات کیونکہ ہم لوگ کہیں اور جا رہے تھے تو اس کرنے سے ہم نے خود سے بولا کہ ہم لوگ ایڈوانس میں کچھ آپ کو پیمنٹ کر دیں گے اور ہم لوگ گھوم کر کے آئیں گے تو پھر واپس سے پاکی کر دیں گے انہوں نے بولا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بڑا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں سیلی لک تو سیلی لک ہم مطلب بہت سالوں پہلے گئے رہے تھے بہت سالوں پہلے بیچ میں پھر ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے گئے تھے بٹ اس بار ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس بار بارش نہیں ہو رہی بیچ میں ہم لوگ گئے تھے تو بہت بارش ہو رہی تھی تو اتنا اچھے سے ایکسپلور نہیں کر پایا تھے گھوم نہیں پایا تھے تو اس بار ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس بار فل فلیشت ہم لوگ سوچ کے گئے تھے کہ اس بار اچھے سے گھوم کر آئیں گے کیونکہ بہت ٹائم ہو گئے تھا اچھے سے انجوائی کیا ہوئے سیلی لک اور یہ اتنا خوبصورت جگہ علاقہ میں یہ سیٹیویٹی ہے یہ بنا ہوا ہے کہ آپ بولیں گے مطلب کیا کم مال کی جگہ ہے اور اتنا ایکسپلور چیزیں ہیں اتنا سندر ہیں سو ہم سوچے کہ نہیں اس بار تو یہ ویڈیو اچھے سے بننی چاہیے کیونکہ بہت اچھا تھا ورنہ موسٹ او تا ٹائم یہاں پر بارش بارش رہتا ہے تو ایشو ہو جاتا ہے شوٹ کرنے میں بہت اچھا تھا تو ہم سوچے اس بار جو ویڈیو ہوگی وہ ضرور بنائیں گے اور شیئر کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم لوگ سلیلیک پہنچ چکے ہیں اور اب ہم لوگوں نے جیسائیڈ کریا ہے کہ بھلے بہت اس دھوپ تو ہے بہت ہم لوگ کریں گے بوٹنگ دھوپ بہت زیادہ تھی ہمیں بوٹنگ نہیں کرنی چاہیے بہت ہم نے سوچا تھا کہ نہیں پھر موقع نہیں ملتا ہے ابھی راشی کا بھی ویکیشن چل رہا ہے اور ہم بھی آئے بھی ہیں گھر پر تو اس کارنے سے موقع کو مس نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹا سا سٹیر بنا دیا ہے اور اس میں مطلب سپیس نہیں ہے چلنے کے لئے بہت اچھا خاصا سپیس ہے اور آپ دیکھیں کتنا اس خوبصورتی سے بنا ہوا ہے سارا کچھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر سے نیچے جا رہے ہیں بلکل پہاڑوں کے نیچے جو ہے پہاڑوں کے نیچے پہاڑوں کے بیچ میں سے کافی نیچلا علاقے میں جو بنا ہوا ہے لیک وہ ہے اور اتنا سندر اتنا سندر بنا ہوا ہے سارا کچھ اور یہاں پہ جولا بغیرہ بھی ہے ان پرفیکٹ سپورٹ ہے کرا پکنک کے ویو سے آ رہے ہیں ان سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گھر جیسا تھا جیسے ہم جا رہے تھے نیچے تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہ ریسٹوران جیسا ہے وہاں پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کو کھانے کی چیزیں مطلب آپ کو لنچ کرنا ہے تو لنچ آپ کو سنیکس کے طور پر کچھ چاہیے تو سارا کچھ وہاں پہ مل جائے گا فرنچ فرائز آپ کو کافی پینے کافی چائے میں بہت زارے آپشنز ہیں سو ایسا کچھ نہیں کہ بس آپ کو گھومنے کا ہی یہ جگہ ہے آپ کو اچھے سے کھانا پینا بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں بٹ ابھی ہمارے ہمارا ایک مطلب مقصد تھا کہ ہمیں بوٹنگ کرنی ہے تو ہم لوگ چل پڑے ہیں نیچے کی اور بوٹنگ کرنے اور وہاں پر اچھا خاصا ایریا بھی ہے جھولا بگرہ لگے ہوئے ہیں آپ انجوائی کر سکتے ہیں شام کے سامنے بہت زیادہ اچھا بیو آ جائے گا بٹ انفورسنٹلی ابھی ایک دن دوپہر تھا ایک سے ڈیڑھ بجھ رہوں گے یہ دیکھیں اور بھوٹ بہت زیادہ کرنی تھی بٹ پھر بھی ہمیں بوٹنگ کرنی تھی ہم نے سوچ کے تو ہم لوگ آئے تھے چلی بلوگ میں بنے رہی ہے اور دیکھیں ہم لوگ بوٹنگ کرتے ہیں تو اس کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی ممی انجوائیں ممی لیکن تمہیں سانا کا ہوتا رہا پہلی نہیں ہے پہ سکر ہے سانا پہ یہاں پر ہم راشی کو بول رہے تھے راشی سارا کچھ اچھے سا کیپچر کر لو دکھا دو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت خراب ہو گئی تھی میرا تو اور زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی مممہ بھی بہت زیادہ تھگ گئی تھی کیونکہ فرسٹ آف آل اتنی دھوپے ہمیں بوٹنگ کر رہے تھے اور بہت زیادہ اس میں انرڈی جاتی ہے ٹھیک ہے پیڈلنگ کرنے میں اور یہاں پہ ہم لوگ جس بیٹھ گئے تھے ہم تو نہیں بیٹھے تھے مممہ بیٹھی تھی مجھے بیٹھ جانا چاہتے تھے کیونکہ بات میں ہم بہت رگریٹ کر رہے تھے کہ ہم کاش بیٹھ جاتے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے سیدھے نکلیں گے ہم لوگ لنچ کرنے کیونکہ ابھی کاف ٹائم ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے راؤنڈ ہو چکا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ آنے شروع ہو گئے تھے اور یہاں سے ہم لوگ نکل پڑے ہیں اپنے لنچ کرنے کیوں اور پاپا کہہ رہے تھے کہ کافی ڈیلے ہو گیا ہے یہ ٹائم مطلب انہوں نے کہا تھا فورٹی ٹو پٹی فائف منٹ نے بن جائے گا ہمارا ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اور ہم لوگ ہس رہے تھے کہ کیوں گئے تم لوگ چڑھنے میں بڑا بینڈ بجا تھا کیونکہ ہم لوگ بوٹنگ کر کیا تھے بہت تھک جائے تھا بہت ہم لوگ فائنیلی فائنیلی ہم نے آرڈر کر رہا تھا کچھ بھی ایکسٹر نہیں تھا یہاں پر چاول ہے پاپڑھ ہے دال بھی تھا تو دال ہم بعد میں لیے مکس ویڈی ٹیبل ہے سیلیڈ ہے چکن ہے یہ چکن لوکل تھا یہاں پر جو لوکل جو کھانے ہوتے ہیں وہ زیادہ بیٹر ہوتے ہیں تو پلیز اس کو ٹرائی کریے گا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ کون کیا ہے لارس ٹائم کا ایکسپیئینس کیا تھا ابھی کیسا ہے وہ ہم لوگ کمپیر کر رہے تھے بیسکلی اور ہم نے اچھے طریقے سے فل فریش لنچ کر رہا کافی اچھا لگ رہا تھا لنچ کر کے کیونکہ دو بج گیا تھا بہت لیٹ ہو گیا تھا تو بس چل پڑے ہیں ہم لوگ واپس گھر کی اور ہوفولی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور پلیز اگر آپ کہیں بھی نیکسٹ کوئی پلان کر رہے ہیں تو پلیز نورتیست کا ضرور کریں کیونکہ یہاں اتنا انکسپلورڈ چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں جو آپ کو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا یا پھر آپ کو لگا نہیں ہوگا انکسپیکٹی چیزیں آپ کو ملے گی تو پلیز یہاں ضرور آئیے انجوائی کریے با بائی انٹیک کیر